اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزہ سامین السلام علیکم موزہ سامین آج جو میں عمل لے کے آئیں ہوں یہ عمل پیار محبت کا الفت کا بہت ہی مجرد ترین عمل ہے بہت ہی پاورفل عمل ہے بہت ہی بھارکا آزمودہ ہے اس عمل کو استرطیب کے ساتھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے مبارک اسم میں سے یہ عمل ہے اور استرطیب کے ساتھ کرنا ہے اسی طرح سے کرنا ہے اسی یقین کے ساتھ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ہر بگڑے کام آسان ہو جائیں گے عمل بہت ہی مجرد ترین ہے بہت ہی بھارکا آزمودہ ہے یقین کے ساتھ کیجئے گا پروردگار آپ لوگوں پر ضرور کرم کریں گے موزہ سامین آپ نے اس عمل کو تین دن کرنا ہے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے مبارک اسم میں سے ہے اور اس اسم کو استرطیب کے ساتھ اس طرح سے پڑنا ہے ان تین دنوں میں جو وظیفے کی اولین شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پبندی کرنی ہے نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی اور نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو کوئی عیزہ کوئی تکلیف پہنچانی ہے اگر آپ اس عمل کو اس سرائیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے جس پہ آپ نے نماز پڑھی ہو آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کا نام یا ودودو پڑھنا ہے کچھ اس ترتیب کے ساتھ کے آپ نے گیارہ کالی میرچ کے دانے لینے ہیں اور ہر ایک دانے پہ آپ نے ایک سو ایک مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا نام یہ تصور کرتے ہوئے کہ جس کے پیار آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کی محبت کو آپ اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں جس کو محبت میں تڑپانا چاہتے ہیں صرف جائز مقصد کے لئے وہ بیوی ہے وہ شوہر ہے وہ آپ کا وہاں نکاح ہوا ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے مخارف ہو گئے ہیں یا آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس انسان کا تصور کرتے ہوئے اس عمل کو کیجئے گا کہ وہ انسان میری مٹھی میں ہے میری بات مان رہا ہے جس میں کہہ رہی ہوں وہ ایسا کر رہا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے والحانہ عقیدت رکھتا ہے مجھ سے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا انسانوں کو تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دینا ہے یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس انسان کی جو نفرت ہے جو عداوت ہے یا جو اس کے دل میں کینہ یا بغض ہے اور اس آگ میں جل رہا ہے صرف اس کی محبت میرے لئے بچ گئی ہے اگر یقین کے ساتھ کریں گے اعتماد کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیں گے مزہ سامین اس عمل کو آپ کسی کی محبت حاصل کرنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر کسی جگہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے منگنی ہو گئی ہے آپ کی پسند سے یا پھر اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں وہ آپ کو کوئی رسپونٹ نہیں کرتا یا پھر آپ کی منگنی یا نکاح ہو گیا ہے وہاں کوئی مخالفت کر رہا ہے یا آپ کی بیوی کا رویہ آپ کے ساتھ بلکل ٹھیک نہیں ہے یا اس کے برقس شوہر آپ کے ساتھ بلکل پیار نہیں کرتے گھر پر دھیان نہیں ہے بچوں پر توجہ نہیں ہے باہر غیر لڑکیوں میں دلچسپی رکھتی ہیں تو ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے اور تین دن کرنا ہے رب تعالیٰ پر توقع کے ساتھ کریں ایمان یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ اب اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے یہ تا آج کا ہمارا مختصیص عمل امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر عمل پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکس پور واشنگ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین